موسیقی عوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید ملاقات کے لیے تاہر القادری کے گھر پہنچے ملاقات میں مارڈل ٹاؤن انکوائری ریپورٹ پر گفتگو اور ملکی سیاسی صورت حال پر بھی تبادلے خیال کیا گیا ملاقات کے بعد تاہر القادری نے ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا بجائے اس کے کہ ہائی کورڈ کے جج نے فیصلہ کر دیا ہے اب اس کو پبلک کر دے اس کے خلاب پھر اپیل میں گئے اس کی وجہ یہ تھی انہیں معلوم تھا کہ اس ریپورٹ کے ہر صفحے پر ان کا قاتل ہونا لکھا ہوا ہے اور یہ درندہ ہیں یہ ہر ریپورٹ کے ہر صفحہ بتا رہا ہے ریپورٹ کے ہر صفحے پر درج ہے کہ انہوں نے اس قتل عام کی سازش کی آلٹی میٹلی ریپورٹ کے الفاظ بول پڑے انہوں نے جو بیریئرز کا بہانہ بنایا وہ بیریئرز نہیں تھے جو سڑک پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ مجھے میری تحریک کو ان کے کرپشن پر مبنی نظام کے خلاف انقلابی جد و جہد کو اپنے لیے بیریئرز سمجھتے تھے اپنے اقتدار کے دوام میں بیریئرز سمجھتے تھے یہ اس موومنٹ کو ہٹانا چاہتے تھے جس کی منصوبہ بندی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے مل کر موڈل ٹاؤن انکوائری ریپورٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ کا کہنا تھا پولیس کو استعمال کیا ریاستی ادارے کو اس درندگی کے لیے بربریت کے لیے قتل عام کے لیے اور پھر آئی جی تبدیل کیے گئے اور ڈی سی او تبدیل کیے گئے پھر قتل عام کروایا گیا پھر ان افسران کو تحوص دیا گیا ان کو آلہ پوسٹوں پر تعینات کیا گیا کئیوں کو بیرون ملک بیجا گیا کئیوں کو اب تک بیرون ملک رکھا گیا ہے کہ وعدہ ماف گواہ نہ بنیں انہوں نے اتنی بڑی بیانک درندگی کا مزارہ کیا ہے کہ جسٹس با کے نجوی کمیشن کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا سیاہ باب قتل کا دہشتگردی کا اور انسانیت کی تظلیل کا کبھی نہیں لکھا گیا تھا اور انہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ میں نے سارے حقائق صفحہ 65 سے لے کے صفحہ 74 تک ریپورٹ کے صفحہ 65 سے لے کے 74 تک بلکہ آپ صفحہ 61 سے شروع کر لیں میں قوم کو یاد دیرا رہا ہوں جسٹس با کے نجوی کمیشن ریپورٹ کا صفحہ 61 سکسٹی ون سے لے کر سیمنٹی فور 74 تک زمینی حقائق اور کنکلویجن ان کا فیصلہ ان کی فائنڈنگ یہ ہیں وہ پندرہ صفحات چودہ صفحات اک سر سے 74 تک اس میں انہوں نے یہ بیان کر کے لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی میری ریپورٹ پڑے گا اس کو پتا چل جائے گا کہ قتل کس نے کروایا ہے تحر القادری نے رانہ سناؤلہ اور شہباز شریف کے استیفے کا ایک بار پھر مطالبہ کرتے ہوئے کہا انشاءاللہ اس ریپورٹ کے آ جانے کے بعد ان کو نہیں چھوڑیں گے ہمارا مطالبہ ہے نواز شہباز شریف صاحب اور رانہ سناؤلہ اور باقی ان کے بیروکریٹس اور افسران فوری طور پر سٹیپ ڈاؤن کریں مصطفیوں اپنے آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کریں اور پانامہ کی طرز کی ایک آزاد خود مختار جی آئی ٹی بنائی جائے چونکہ ہم پہلے کمیشنز اور جی آئی ٹی میں بطور گواہ شریک نہیں ہوئے جو مدعی ہیں جن کے قتل ہوئے ہیں جو مضروب ہیں وہ شریک نہیں ہوئے ایک آلہ سطی جی آئی ٹی بنے جس میں ہم شریک ہوں گے مضروب شریک ہوں گے زخمی شریک ہوں گے شہیدوں کے وارث شریک ہوں گے تاکہ وہ ساری شادتیں آئیں ہم انہیں انجام تک پہنچائیں گے جس کے یہ آئین اور قانون کے مطابق حق دار ہیں اور اگر میں ان کو ہر روز یہ کہتا جا رہا ہوں اگر انہوں نے شرافت کے ساتھ سٹیپ ڈاؤن شرافت تو رہی نہیں ہے ان کی مگر انہوں نے اس مطالبے کے نتیجے میں سٹیپ ڈاؤن نہ کیا تو عوامی احتجاج عوام کے دباؤ کے ذریعے ان کے گریبان کو بکڑنا ان کو اقتدار سے کیک آؤٹ کر دینا ان کو جوتے مار کے اقتدار سے باہر نکال پھینکنا آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں، امن کے دائرے میں گولی چرائے بغیر، عملاق کو نقصان پہنچائے بغیر کسی قسم کی انتہا پسندی دہشت گردی کا ماحول پیدا کیے بغیر پرام رہ کر عوام کی پرام طاقت سے جمہوری طاقت سے ان کو کیک آؤٹ کرنا یہ ہمارا حق ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر